کہ نو مائے احتجاج نہیں فوجی قیادت کے خلاف بغاوت کی کوشش تھی یہ نو مائے پر معافی نہیں مانگیں گے تو رونا دھونا اسی طرح جاری رہے گا پی ٹی آئی کو اپنے عسکری ونگ سے دورے اختیار کرنی شاہیے بلاب البھٹو کا قوم اسمبلی میں اظہار خیال مولے اپوزیشن لیڈر اپنی تقریر میں شرمن پی ٹی آئی اور ساتھیوں کا رونا روتے ہیں قائد حضر اختلاف کے ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کی غلطیوں کی نشاندہ ہی کریں مزید کہا بجٹ میں اپوزیشن کا انپوٹ شامل ہونا چاہیے مزید یہ بھی کہا کہ صدر زرداری نے اپنے خطاب میں ڈائیلوگ کی بات کی ذاتی مفاد اور اپنے کیسز کی بات نہیں کی اپوزیشن کی تنخواہ تب حلال ہوگی تب وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے بجٹ میں اپوزیشن کا انپوٹ شامل ہونا چاہیے بطور ان کے جدوجہت کر رہے ہیں آئین کی بلدستی کے لیے بات اگر کرنا ہے جناب سپیکر تو صرف ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے پاؤ کسی کا پکڑا ہوا ہے جناب سپیکر تونی کا پاؤ پکڑے ہوئے ہیں سیاست ایک چمکاتے ہیں آصل میں وہ نہ جمہوریت میں دلچسپی رکھتے ہیں نہ آئین کا بلدستی میں دلچسپی رکھتے ہیں اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اپنا ذاتی ایشیوز اپنا ذاتی مسئلے کے رونا دونا اگر کچھ چاہتے ہیں تو عوام کے مسائل کا حل نہیں چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس کا پاؤ پکڑنا پرے گا اگر وہ آئین کا بلدستی رکھتے ہوئے سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے آئین کا بلدستی رکھنے کے لیے انہی لوگوں کو جن کو جناب قائد ایز بے اختلاف لیکچر دی رہا تھا آئین پہ اور آئین کا بلدستی پہ کہ سیاست میں مداخلت نہ کرو انہی کو تو وہ پاؤ پکر کے زبردستی مداخلت کروا رہے ہیں جناب سپیکر یہ منافقت کا سیاست ہے جناب سپیکر یہ ہمارا جمہوریت کے ساتھ منافقت ہے